چمو کشمیر سرکار نے اپنے بارہ کرمچاری اور افسروں کو دیش بیرودی کام میں شامل ہونے کی آروق میں برخاص کر دیا ہے ان لوگوں کے خلاف پولیس نے ریپورٹ تیار کی تھی جس کے آدھار پر مکھے سچم نے داگی کرمچاری اور افسروں کو ویبھاگ کو برخاص کیا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ برخاص کے گئے کچھ افسر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان پر کیس چل رہا ہے جبکہ کچھ افسر اس وقت فرار ہیں خالد حسین ہمارے سیوگی اور جانکاری دیں گے جی خالد دیکھیں یہ ستارہ تاری کوئی میٹنگ ویٹی چیف سیکٹری کے نیترکت میں ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں کچھ لیس جو انٹلجنس بیرو کے تحت سے ملی تھی اور پولیس کے تحت سے ملی تھی جس پہ پھر کاروائی کرتے ہوئے بارہ لوگوں کو جو ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے اور ان میں جو لگایا ہے کہ وہ پسچننگ تو سورنیٹی اور انٹرگیٹی آف انڈیا جو وائلیٹ رول کرتا ہے سرویس رول 14 اور 20 کا جینٹ کے گورنٹ ایمپلائیس کانڈک رول سو اکتر کا جو پاس ہوا ہے اس کے تحت ان کو سرو کیا گئے ہیں نوٹس اور انہیں نیلمبت کیا گیا ہے پول یہ چھتیس لوگوں کی ایک لسٹ ہی لکنوں اس میں سے بارہ کو انوالومنٹ آئی گئی ہے جن کو نیلمبت کیا گیا اور یہ سب خالت کون سے دپارٹمنٹ کے یہ لوگ تھے ایسی کوئی جانکاری مل پائی ہے دیکھیں ابھی نام تو سارف جنک نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ یہ بڑے ہی ٹائٹ لپٹ حوالے سے یہ کاروائی کی گئی ہے لیکن اتنا خبر آ رہا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہیں یا پھر پودنٹ سپلائیز اور ساتھ ساتھ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے بھی کچھ آفیشلز ہیں جن کو یہ نوٹس سرو کی گئی ہے ایگریکلٹر کے بھی کچھ ہیں پبک ہیلت انجنیرنگ کے بھی کچھ ہے لیکن زیادہ تر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے بتایا جا رہے ہیں جنہیں یہ نوٹس سرو کی گئی ہے اور انہیں نوپری سے برخاص کیا گیا ہے ان پہ آروب یہ ہے کہ وہ جو یہاں پہ پردرشن ہوئے ہیں انہوں نے شمولیت کی ہے اور وہ اس کے نیتر تو بھی کئی جگہوں پہ کرتے دکھے ہیں بلکل یہ بھی خبر ہے کہ کچھ لوگوں کے پر پبلک سیفٹی آگ کے تحت کیس چل رہا ہے دیکھیں ابھی پی ایسے ان میں سے کسی کو نہیں لگایا گیا ہے لیکن گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ان میں سے کس کا جو دو سے زیادہ گمبیر پایا جائے گا اور جو پبلک سیفٹی آگ کے تحت جس کو ضروری ہوگا کیونکہ پبلک سیفٹی آگ کہتا ہے جس میں دو سالوں تک بینہ سرائل کے کسی آدمی کو بند رکھا جاتا ہے لیکن ابھی سلحال جو کاروائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں نیلمبت کیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی اب دیکھنے ہوگی سرکار کیا کرتی ہیں بلکل شکریہ خالے تمام جانکاری ہمیں دینے کے لئے